بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم پہلے پاکستان اور فیڈل وفاقی حکومت اور بلوچستان کی حکومت نے ایک مشترکہ ٹیم بنائی اور ان کوشش کی گئی کہ ٹی تھیان کمپنی کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی جائے لیکن اس کمپنی نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوئی اور الٹی میٹلی ان کا کیس آف فائنل سٹیج کے اوپر ہے پاکستان کو نوٹس سرکی ہوئا ایک سٹھ کی جانب سے جہاں پر اب جو ہر جانے کی کاروائی ہے وہ جاری ہے پاکستان کی جانب سے کیس پلیٹ کیا گیا تھا علمی ساتھ عدالت کے اندر کے ٹی تھیان کا کوپر کمپنی نے بلکی قوانین کی خلاف برزی کیا یہ انٹائٹل نہیں ہے کہ ہر جانے وصول کر سکے پاکستان سے لہٰذا اس کی درخواست کو مسترد کیا جائے لیکن پاکستان کی درخواست کی واپس شنوائی نہیں ہو سکی اور ایک سٹھ کے اندر بڑی تیزی سے پاکستان کے خلاف ہر جانے کا کیس آگے بڑھ رہا ہے اسی کے ساتھ ایک اور بڑا کیس ہے جس کا جو پاکستان کے اوپر جو ہر جانے کے جو خطرات مندل آ رہے ہیں وہ دو اور اب دس کروڑ ڈالر مالیت کا ہر جانہ ہے جو کہ کارکیر رنٹل پاور کمپنی جو کہ ترکش کمپنی تھی اس نے پاکستان کے خلاف عالمی سال سے عدالت میں دائر کر رکھا ہے یہ دونوں کیس بڑی منفرد نویت کی ہیں لیکن دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں وہاں پہ بھی ہر جانے کا معاملہ ہے اس کیس کے اندر بھی ہر جانے کا معاملہ ہے اور تقریبا جو ایک ٹیم کو جس ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی جانب سے ٹوری جنرل آف پاکستان اور جنیچیون کی ٹیم ہے وہ دونوں کیس اس کو بڑا کینلی دیکھ رہی ہے تاہم جو کارکی رینٹل پاور کا معاملہ ہے اس کے اندر کچھ لوگ جو شروع میں اس کیس کے ساتھ اٹھائی تھے وہ عالمی سال سے عدالت میں پیش بھی ہوئے ان سے میری بات ہوئی ان کے کچھ تحفوظات ہیں کہ ہم اس کیس کو درست سمت میں لے کر نہیں جا رہے جس طریقے سے ہمیں اسے پرسوک کرنا چاہیے چونکہ مبیدہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وزارت پانی بجلے کے کچھ آلہ حکام کا اس کیس کے اندر سوفٹ کارنن موجود ہے چونکہ جب سپریم کورٹا پاکستان نے منصوبے کلدم قرار دی تھے رینٹل پاور منصوبے کارکی رینٹل پاور پلانٹ کا شپ جو کراچی پورٹ پر موجود تھا اس کو پاکستان سے بیرون ملک لے جانے پر پابندی آئی تھی جب تک جو اس نے ایڈوانس رقم حاصل کی تھی وہ جمانہ کروائے لیکن کارکی کمپنی نے مختلف اداروں کے ساتھ ارجسٹمنٹ کر کے اور انہوں نے یہ کومیٹمنٹ کی کہ وہ ڈرائی ڈاکنگ کے لیے دبائی جانا چاہتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اجازہ دی گئی بیرون ملک لے آئے تک وہ واپس نہیں آئے پلکش پریزڈنٹ بھی یہ معاملہ وزیراعظم نواز شیف کے ساتھ اٹھا چکے ہیں یہی اسی وجہ سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کے اندر حکومت پاکستان اور وزارت پانی بجلی کچھ حکام سوفٹ کورنر پیش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں دو اور اب دس کروڑ ڈالر نہ سہی لیکن پاکستان کو ہر جانا ادا کرنا پڑ سکتا ہے عالمی سال سے دالت کے اندر جس طریقے سے اس کیس کو آگے چلائے جا رہا ہے اور یہ مختلف ماہرین جو اس کیس کے ساتھ پہلے اسوسیٹ رہے ہیں انہوں نے اس بات کی تجویز دیئے کہ اس کیس کو نورمل نہ لیا جائے کیونکہ کارک کے کمپنی نے انٹرنیشنل ریپیوٹ کے لائرز ہائر کر رکے ہیں پاکستان کی ٹیم اس طرح اس قدر مضبوط بھی نہیں اور کیس بہت ویک طریقے سے پریٹ کر رہی ہے لہٰذا دونوں کیسز کو فرس پیروٹی پہ رکھنا چاہیے چونکہ اگر پاکستان کے خلاف دونوں میں سے کسی ایک کیس کے اندر بھی ہر جانے کی کاروائی کا اگر فیصلہ جاتا ہے تو اس کے بہت دورست نتائج ہوں گے چونکہ مستقبل کے اندر جب بھی لا آف لینڈ کے تحت پاکستان کے اندر کسی بھی کمپنی کے خلاف کاروائی کی گئی ان کے پاس ایک پریسیڈنٹ موجود ہوگا کہ وہ کسی بھی عالمی سالسی عدالت میں جا کر عالمی فورم پہ جا کر پاکستان کے خلاف ہر جانے کی کاروائی کر سکے اور ڈیمیجز مصول کر سکے ان دونوں کیسز کے اندر بڑے واضح طور کے پر ملکی قوانین کی دھجیاں اڑائیں گئی تھی پیپر رولز کی وائلیشن کی گئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹا فاکستان نے یہ کونٹریکٹ کا لدم کرا دیئے تھے لیکن ہیران کن طور کے اوپر جو ہم ریکوڈک کی بات کریں جہاں پر سونے اور کوپر کے بڑے زخائر موجود ہیں جو بلوکستان سمیت ملکی تقدیر سمار سکتے ہیں جب سے یہ کمپنی عالمی سالسی عدالت میں گئی ہے اس کے بعد اس منصوبے کے اوپر کچھ کام نہیں ہو سکا فاکستان کے اندر کچھ ایسے ماہرین موجود ہیں جیلوجیکل سرویو پاکستان میں سے کچھ ماہرین موجود ہیں جن کا بڑا وسیع تجربہ ہے ریکوڈک کی علاقے کا گولڈ اور کوپر سے متعلق ہے ان کی ریسرٹ موجود ہے وہاں پر ان کے پاس مائننگ کی کسی حد تک فیسیلٹی بھی موجود ہے لیکن بدکسندی سے ماضی کے اندر بھی ہم نے اس منصوبے پر توجہ نہیں دی اور اب اس منصوبے کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا اور لیگل ٹیم بھی اس طریقے سے کام نہیں کر رہی جس کے نتیجے میں یہ کیس ختم ہو سکے اور پاکستان ہر جانے کی کاروائی سے بچ سکے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ریکوڈک منصوبے کے ساتھ ساتھ کر کے رینٹل پاور منصوبہ ذاتی تعلقات ایک سائٹ کے پر یہاں پر ملکی مفاد کا معاملہ ہے ملکی انٹرسٹ کا معاملہ ہے ان دونوں کیسز کو تارنی جنرل اور پاکستان جو کہ دیگر اور بہت سے کیسز میں علجے ہوئے ہیں انہیں ڈیٹوڈ ان کیسز کو دیکھنا چاہیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا سیئے چلیے راؤ صاحب لگتا یہ ہے کہ پینما کے علاوہ باقی تمام کیسز جو ہیں سائیڈ پر پڑے ہوئے ہیں تاکہ ایک کیس کی طرف دہان دیا جا سکے باقی تمام کیسز کو بعد میں دیکھا جائے گا یہ دونوں ایسے کیسز ہیں جو کہ پاکستان کی رپیوٹ خراب کر سکتے ہیں عالمی دنیا کے اندر اور دیفنیٹلی جب کوئی کمپنی آتی ہے کسی ملک کے اندر تو اس کے قوانین کے حوالے سے اس کے قوانین کے مطابق اس کو کام کرنا ہوتا ہے خلاف برزی کرے گی تو کانٹریکٹ تو دیفنیٹلی کٹ ڈاؤن کیا ہی جائے گا اور ریکوڈک کے معاملے کے اندر اتنا سارا سونا انہوں نے لے جانا تھا پاکستان کے پاس بچنا کیا تھا تو یہ کانٹریکٹ کرنے سے پہلے بھی تو سوچنا چاہیے تھا بلکل یہی بنیادی بات ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ کانٹریکٹ کیا جنہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا جنہوں نے سارا بیڈز کی اور ان کو کوالیفائی کریا ان فرمز کو اور ان کو ایوارڈ ہوا کانٹریکٹ ان لوگوں کی تو کب بات ہی نہیں کرتا یہ ریکوڈک اور کارکے کا ایک اور جو اسپیکٹ ہم اگنور کرتے ہیں یہ چوری افتخار صاحب کے توفی ہیں دونوں ہمارے لیے دونوں کمپنیز نگوشیٹ کرنے کو تیار تھی ری نگوشیٹ کرنے کو تیار تھی سارے معاملات کو دوبارہ دیکھنے کو تیار تھی لیکن ہمارے چوری افتخار صاحب نے اس وقت وہ قومی جو مفاد کے تحفظ کے درپیہ تھے اور انہوں نے یہ اس قسم کے فیصلے کی جس سے اب آپ کو انٹرنیشنل لیول پر بڑی شریمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے جو ریکوڈک والا ہے وہ آلموسٹ ڈیسائیڈ ہو چکا ٹو ون پوائنٹ ون بلین کا میرا خیال ہے انہوں نے شاید آپ کو حرجانہ دینا پڑے گا اور باقی نگوشیٹ سے شاید کونٹیکٹ بھی واپس کرنا پڑے ان کو ون پنٹو بلین کا کلیم کیا ہے کارکرے وہ بھی آپ کی فیور میں نہیں جا رہا وہ آپ کے ساتھ تھری ہنڈرڈ ملین روپیز کے اوپر ڈیل کر کے جا رہے تھے بلکہ وہ اس کو بھی نگوشیٹ کرنے کو تیار تھے کہ ہمیں اپنا پلانٹ یہاں سے لے جانے دے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ بھی پیسے چھوڑ دیں گے تحریر لے لیں ہم سے تحریر لے لیں دیکن افتخار چوری صاحب نے کہا کہ نہیں ملک و قوم کو بہت عظیم نقصان ہو ہے تو ان کو نہیں جانے دے گے یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا ترکی کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی اس کی وجہ سے کافی سارے اخراب ہوئے اب ایٹھ اینڈ آف دا دے کیا ہوا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بھارا آنے یہ والی صورتحال آپ نے پیدا کر لی کہ آپ نے نہ فائدہ لیا ان کمپنیز کا نہ ان کو پروپرلی ایگزیکیوٹ کیا اگر وہ ری نگوشیئٹ کر رہے تھے آپ نے ری نگوشیئٹ نہیں کیا تاکہ اپنی فیور میں کر سکے ریکوڑک کے اوپر تی سی سی جو کمپنی ہے دنیا کی نمبر ون کمپنی ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو پلان تھا اوورال ایک سات سو کلومیٹر لمبی پائپ لائن ریکوڑک سے لے کے گوادر تک بنی تھی جس کے ذریعے وہ اس کو پاوڈر کی صورت میں وہاں سے سارا جتنا بھی جو آپ نے ریکوور کرنا تھا وہاں سے مائننگ کر کے بیٹیریل وہ جانا تھا پروسس باہر جا کے ہونا تھا یقیناً اس پہ ریزرویشنز تھی لیکن سات سو کلومیٹر پائپ لائن جب بنی تھی وہاں پہ جاپ جنریشن الیدہ سے ہونی تھی وہاں پہ انہوں نے ایجوکیشن ہیلتھ پانی کے منصوبوں کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہوئے ہوئے تھے ہر قسم کے اور پھر جب ان کے اوپر پریشر آیا وہ ساری کنڈیشنز تقریباً ماننے کو تیار ہو گیا تھے جو پاکستان چاہتا تھا کہ اس طرح سے یہ ہونی چاہیے لیکن افتقار چوئی صاحب ڈٹے رہے وہ ملکی قوم ملکو قوم کے مفاد میں انہوں نے اب یہ تین ساڑھے تین بلین ڈالر کا آپ کو نقصان ہونے جا رہا ہے لیکن راو صاحب کس طریقے سے کوئی یہ مان گیا کہ اٹھا کے لے جائیے سونا باہر باہر جا کے پروسس کریے اور بیچیے پوری دنیا کو ایفرکا کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا برٹن نے آ کر کیا کیا یہ ہی کیا سونا ان کا لے گئے جتنے وہ امیر تھے ان کو غربت کے اندر ڈال گئے اور آج بھی ان کا حال دیکھ لیجے تو پہلے تو اس شک کی بات کی جائے نا کہ یہ شک مانی کس نے یہی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ رینگوشیٹ کر رہے تھے یہ ساری چیزیں رینگوشیٹ کر رہے تھے دوسری بات یہ ہے جنہوں نے یہ کیا کانٹریکٹ پاکستان کی طرح سے بھی کس نے سائن کیا پاکستان کی طرح سے بھی ویٹنگ ہوئی ہوگی لاو مینسٹی کی ویٹنگ کے بغیر یہ سائن نہیں ہوتے یہ ساری چیزیں کہ کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہے نا وہ کون ہے اس کا تو نام آج تک نہیں سامنے آیا کہ وہ کون لوگ تھے ٹھیک ہے ٹیسیان بڑی بری کمپنی ہوگی کار کے بہت بری کمپنی ہوگی جن لوگوں نے پاکستان سے کانٹریکٹ کیا ان کے ساتھ ان کا بھی تو بتائیں نا وہ کون لوگ ہیں کس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا اور ٹی سی سی کمپنی کی جو جس خبر کی بنیاد پر سوو موٹو لیا گیا تھا وہ خبر میں لکھا ہوا تھا کون سی امریکن کمپنی انٹرسٹیٹ تھے اس کو نہیں دیا گیا اس لیے انہوں نے اس کے خلاف ساری کمپین چلایا اس کے بعد سوو موٹو ہوا اور اس کے بعد یہ سارا چل پڑا جب کمپنی کرتی ہے آپ کو بھی تھوڑا سا انٹرنیشنل آپ مائدہ جب کرتے اس کا آپ کو رگارڈ کرنا چاہیے اس کا احترام کرنا چاہیے آپ نے غلط کیا ہے آپ ری نگو سی اٹ کر لیں اگر کمپنی ری نگو سیشن کے لیے تیار ہے آپ اس کے ساتھ کریں اگر وہ وائلیشن کرتی ہے پھر آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ خود جائیں انٹرنیشنل کوڈ اور اس کو سال کریں اور آپ بھی فیوریل ہوگا اب تو آپ نے وائلیٹ کیا اس کو آپ نے ان ٹرمز اور کنڈیشن کو وائلیٹ کر کے اس کو ختم کر دیا کوٹ کے آرڈر کے اوپر اب آپ انٹرنیشنل کوڈ میں جا کے کہیں یہ افتقاچ جو اس نے کیا تھا وہ تو نہیں مانیں گے اس بات کو چلیے ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ اب اس معاملے کو ہی دیکھ لیجئے چلیے پہلے نہیں دیکھ سکے اب دیکھ لیجئے کہ کوٹ کے اندر ہمارے وکلا کیا کر رہے ہیں اور کتنا زیادہ افیکٹیبلی اس کو ڈیفنس پاکستان کو دے رہے ہیں کیونکہ اب ڈیفنیٹلی یہ پاکستان کی ساکھ کی بات آ جاتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور پاکستان کی ساکھ کی بات کر رہے ہیں تو ورلڈ بینک نے ایک بات کر دی جو کہ آلریڈی ہم لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا لیکن شاید لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ سالانہ 3.2 ٹریلین روپے کے ٹیکس وصولیاں نہیں کی جا سکریں سوہیل صاحب یہ ہمارا ٹیکس نظام کیا صرف اور صرف غریب کو انجھ چوڑنے کے لیے رہ گیا ہے کہ اس کے بجلی کے بل کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے وہ جو کھانا خریدتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے جو کپڑے خریدتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کا کیا یا جو بڑی بڑی کورپریشنز ہیں یا جنہوں نے بیرون ملک اپنے احساسے بنائے ہوئے ہیں ان کا کیا دیکھ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس اور اس کے پاس ایف بیر کے پاس سب سے آسان طریقہ کار یہی ہے کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں انہی کے اوپر ٹیکس کو بولٹ ڈالا جائے وہ بجلی کے سارفین ہو گیس کے سارفین ہو جو پٹولی مسنوات خریدنے والے سارفین ہو کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے انہوں نے ان مسنوات کو خریدنا ہے ان سرویسز کو یوز کرنا ہے جس کے اوپر آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگاتے جائیں جس طرح بجلی کے اوپر دو رہے ٹیکس آئید ہیں پٹولی مسنوات کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پینتیس فیصد سے لے کے باون فیصد تک ہم نے جی ایس ٹی آئید کیا یہی وجہ ہے کہ ہمارا جس طریقے سے جو ہمارا ایکانومی کا سائز ہے اس کے مطابق ہماری ٹیکس کولیکشن نہیں ہو پا رہی ورلڈ بینک نے ایک لیٹس رپورٹ جاری کی ہے جس کے مطابق پاکستان کے اندر جو ٹیکس ریکاوری ہے وہ تقریباً تین اشاریہ دو ٹریلین کم پاکستان یعنی ایف بی آر کم ٹیکس رسولین کر رہا ہے تین اشاریہ دو ٹریلین روپے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور اس کے جو بنیادی وجوہات ورلڈ بینک نے بیان کی ہے کہ ایک تو ٹیکس ٹوری ہو رہی ہے ٹیکس ٹوری کی وجہ سے بھی یہ ٹیکس حاصل کرنے کا جو حدف ہے مطلوب حدف وہ پورا نہیں ہو پا رہا اس کے بعد ہماری تبزور پالیسی ہے جس کی وجہ سے ایف بی آر اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کر پا رہا ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی یا دنیا بھر کی جو کوئی ایکانومی ہوتی ہے اس کے مطابق تقریباً بائیس اشاریہ پانچ فیصد اس کی جی ڈی پی کے برابر اس کی ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے جس کے مطابق اگر اس تناسب کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن تقریباً سات اشاریہ دو ٹریلین روپے ہونی چاہیے جبکہ اس وقت ہم تین اشاریہ چار ٹریلین روپے پر محدود ہے اس وقت ایف بی آر کا جو نظام ہے ایف بی آر نے بہت سے کوشی کی ہیں کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھا رہے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی بڑھتا نہیں ہے اس وقت جو ایف بی آر کے اندر ریجسٹرڈ نیشنل ٹیکس انٹین نمبر جو ہولڈرز ہیں ریجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد تقریباً بیالیس لاکھ ہے بیالیس لاکھ کے مقابلے میں جو ہر سال جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں ان کی تعداد بارہ لاکھ تیس ہزار تک محدود ہے تو یہ اتنا بڑا ایک گیپ ہے تقریباً انتیس لاکھ کا گائپ موجود ہے جن کے انگل ہولڈرز ہیں ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے ایف بی آر کے پاس اتنی بڑی مشینری موجود ہے یہ کیا کرتے ہیں نے جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے ان کا انگل ہولڈرین ہے وہ آپ کا سارے بائی دیٹا آپ کے پاس موجود ہے ان کی اڈریسز آپ کے پاس موجود ہیں لیکن ایف بی آر کے لوگ یا تو وہ اتنے باثر لوگ ہیں کہ ان تک ایف بی آر کا سوچ نہیں سکتا کہ ان پر ہاتھ ڈالا جائے ان کے انٹین کے نمبر وہ ریجسٹر کروا چکے لیکن وہ ریٹرن فائل کرنے کو تیار نہیں ہے اسی طرح جو سیل ٹیکس کے جو ریجسٹر جنہوں نے کروایا ہوا ہے وہ انیس لاکھ بیس ہزار ہیں انیس لاکھ بیس ہزار میں سے جو سیل ٹیکس کے ریفنڈ فائل کیا جاتے ہیں ایف بی آر کے اندر وہ گیارہ لاکھ نو ہزار تک صرف محدود ہے تو یہ بھی ایک بڑا ڈیفرنس موجود ہے ایف بی آر کے ٹیم موجود ہے لیکن وہ بھی یہاں پر بھی کاروائی نہیں کر پا رہی اب ورلڈ بینک نے جو تجویز کیا ہے دو ہزار پان سے دو ہزار گیارہ تک ورلڈ بینک نے ایک ٹارپ کا ایک پروجیکٹ جاری کیا تھا جس کا مقصد دیئے تھا اور پاکستان کو امداد بھی دی گئی تھی یعنی کہ ایف بی آر کو وہ ٹیکس وصولیوں کی نظام کو بہتر بنا سکے اس منصوبے کو دنیا بھر کے اندر وہ ایسا منصوبہ تھا ورلڈ بینک کا جس کے اندر جو اس کی کارکرگی تھی وہ انتہائی کم رہی ورلڈ بینک کے منصوبوں کی جس طرح سے مونیٹنگ کی جاتی ہے وہ ویلیوشن رپورٹ آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ کام کیا جاتا ہے لیکن احران کم طور کے اوپر دو ہزار پان سے گیارہ تک جو منصوبہ جاری رہا جس کے اندر ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر بنانا تھا اس کے اندر کچھ بہتری نہ سکی اب ورلڈ بینک نے ایک اور نیا سسٹم دیا ہے جس کے تحت یہ رپورٹ بھی چاری کی گئی ہے پانچ ملین ڈالر کا سسٹم ہے جس کے نتیجے میں جو ٹیکس منجمنٹ کا سسٹم ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے جو ٹیکس کلیکشن کی ریکوری ہے اس کو وہ سسٹم کمپائل کرے گا اس سسٹم وہ ایف بی آر کے حکام کو بتائے گا کہ آپ کی ٹیکس تو جی ڈی پی ریشیو کتنی کم ہو رہی ہے آپ کے پالیسی کے اندر کس کس پوائنٹ کے اوپر آپ کے فلوز ہیں ان کو آپ بہتر بنائیے ایک جانب تو یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سلانہ تین اشاریہ دو ٹریلین روپے کم ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور آج روہ مالی سال کا آخری دن ہے روہ مالی سال کا جو ایف بی آر کا حدف تھا وہ بھی تک پورا نہیں ہو سکت تقریباً ایک سو نوے ایرہ روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے آج آخری دن ہے ایف بی آر کے لئے بڑا چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک بڑی رقم کو ریکاور کرتا ہے اگرچہ کہ ہم نے دیکھا کہ دنوں سے ترکاری کمپنیوں کے بینک اکاونٹس کو اٹیچ کر کے وہاں سے جبری طور کے اوپر اربوں روپے کے ٹیکس کلیکشن کی گئی کچھ کمپنیوں سے ایڈوانس ٹیکس انگرپ ٹیکس حاصل کیا گیا اس کے ساتھ جو بڑے بڑے انڈسٹریل ایڈ سے سپیشلی ٹیکس کائل سیکٹر سے ریلیٹڈ تھے وہ چیستے چلاتے رہ گئے کہ ان کے جو ٹیکس ریفنڈ ہیں ایف بی آر جاری نہیں کر رہا دو سو روپے سے زائد کے ٹیکس ریفنڈ ہیں سیل ٹیکس کے جو کہ ایف بی آر نے سٹک کیا ہوا ہے ان کے جاری نہیں کر پا رہا وہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود ریٹ سے دو سو اور ارپیکہ ابھی بھی شارٹ فال موجود ہے تو یہ بڑا واضح طور پر سسٹم موجود ہے ورلڈ بینک نے گائیڈ لائنز دی ہیں اور ماہرین بتاتے رہے ہیں ایف بی آر کو لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں کچھ ایسے شیاب دین سے بڑے لوگ ہیں جو ٹیکس اویجن بھی کر رہے ہیں اور ٹیکس کے نظام کو بہتر بھی نہیں کر رہے ہیں ٹیک ہے میں راو صاحب کی طرف بھی جانے جاؤں گا راو صاحب اب بات یہ ہے کہ آپ نے سسٹم بنا دیا جی کہ آپ کو بتائے گا کتنا ڈیفرنس ہے پھر ٹیکس کلیکشن کتنی رہتی ہے اور کتنی کر لی ہے یہ سسٹم تو آپ کو بتا دے گا تمام کے تمام اقدامات اس کے بعد کہ تو آپ نے لینے ہے وہ اقدامات تو آپ ابھی بھی لے سکتے ہیں ابھی بھی کر سکتے ہیں ٹیکس بہت سارے لوگوں سے لیا جا سکتا ہے لیکن لیا نہیں جاتا اس طرح سے وہ کون کرے گا یہ ایف بی آر نہیں کرنا ہے ایف بی آر کے ہم کتنا کی رونا روئے اس کی کارکردگی کا جس قسم کی اس کی پروفورمس ہے اب بار بار میں کیا وہ مثال بار پھر مجھے یاد آ جاتی ہے وہ دھوم والی تو یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے پانچ سے گیارہ تک ہم نے کیا اکثر کے ان کی ٹریننگ کی گئی سب کچھ کیا گیا ہر طرح سے ریفارمز کی گئیں کمپیوٹرائز کیا گیا سسٹم سیز ٹیکس کا انکم ٹیکس کا بہت سے ان کو اچھے طریقے سے بتائی گی یہ چیزیں کسی سے امپروو کرنا کچھ نہیں کیا ابھی تک اچھا وائلڈ بینک کی یہ جو ریپورٹ ہے اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو ایک سکٹ ہم کیا کرتے تھے کسی زمانے سکول کالیج کے زمانے میں کہ وہ خط آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ باقی صاحب خیریت ہے صرف اممہ کے دانت خراب ہو گئے ہیں باقی صاحب خیریت ہے پھوپو کی ٹانگ ٹوٹ گئی سلام کو برکار رکھوے نکام ہوئے زیارتی خسار ہے مالی خسار ہے افرات ازار بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے لیکن باقی صاحب خیریت ہے ویسے بڑی اچھی پرفارمنس جا رہی ہے باقی صاحب ٹھیک ہے تو باقی صاحب ہے کیا اس کی سمجھ نہیں آتی لیکن بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چھوکو کی ٹھیکیو کریں اگر آفشور کمپنیوں کے حوالے سے پہلے کام ہو جاتا تو پاکستان کا بہت سارا سرمایہ پاکستان سے باہر نہ جاتا پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس چوری کر کر باہر لے کر جاتے رہے لیکن اس کے بارے میں کچھ نہیں کیا جاتا رہا لیکن اب ایک فریمورک تیار کیا گیا ہے اب یہ تمام کمپنیوں کو ایسی سی پی کے ساتھ اندراج کرانا پڑے گا ریجسٹر ہونا پڑے گا اس حوالے سے بات کرتے ہیں سوہل صاحب یہ معاملہ کیا ہے کیا فریمورک تیار کیا جا رہا ہے یہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایفنام علیس معاملہ سامنے آیا تھا تو اس کے نتیجے میں تقریباً چار سو ایسے بہاثر پاکستانی بھی تھے جن کی آفشور کمپنیوں میں جن کے نام آئے تھے وہ تقریباً چار سو نوے سے زائد کمپنی ہیں جن کے اندر ان کے نام آئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر نے اور ایسے سی پی نے کہا جب ان کی خلاف کاروائی کی بات ہوئی ایف بی آر نے ان مالکان کو نوٹسز جاری کیے ایسے سی پی کے طرف سے کاروائی ہوئی تو ان لوگوں کی جانب سے کوئی جواب ہی جمع نہیں کروایا گیا اور عملی طور کے اوپر ایف بی آر نے اس کے پر پھر کوئی مزید کام نہیں کیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اچانک ایک نیا قانون بن گیا ہے اور بہت سخت قانون ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اکمام متعددہ کی سیکیورٹی کانسل کی جانے اس پر قرارداد منظور ہوئی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے وہ ترقی آفت و ممالک مل کر ایک ایسا اقدام کریں جس کی نتیجے میں کیریڈیزم فنانسنگ کو روکا جا سکے اور منی لانڈرنگ کو روکا جا سکے اور اس بات کو چیک کیا جا سکے کہ جو مختلف دنیا کے ممالک میں بڑے بڑے کاروبار سے وابستہ شخصیات ہیں وہ جو پیسہ وہاں سے حاصل کر رہی ہیں کیا وہ پیسہ کس جگہ پر خرچ کر رہی ہیں کیا اصل آنرز ان کے وہی ہیں یا فرنٹ پر کوئی اور شخصیت ہے بیک اینڈ پر پیسہ کسی اور کے پاس جاتا ہے اور وہ پیسہ آلٹی میٹلی کیریڈیزم فنانسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پریکٹس کو کچلنے کے لیے جی ٹونٹی کے ممالک نے ترقییات و ممالک نے ایک گلوبر ریجسٹر آف بینیفیچر آنرز بنایا اور اس کے ساتھ چونکہ پاکستان اب اوئی سیڈی کے ممالک کا میمبر بن چکا ہے آئندہ سال تمام ممالک کے ساتھ پاکستان ایسے لوگوں کی ملومات دینے کیا پابند ہوگا جو کوئی بھی ملک پاکستان سے گھر مانگنا چاہے پاکستانی شہریوں سے متعلق ان کے بیرون ملک کاروبار سے متعلق جس کی وجہ سے اب ایسے سی پی کو مجبوراً یہ اقدام اٹھانا پڑا ہے نیا کمپنیز ایکٹ قانون کے مطابق تیس ستمبر تا ان تمام پاکستانیوں کو مولہ دی گئی ہے جن کی بیرون ملک آف شور کمپنیوں کے اندر دس پرسنٹ سے زائد ان کی اگر شیئر ان کی شیئرز کے ملکیت رکھتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ایسے سی پی کے اندر اپنے آپ کو ریجسٹر کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کون سی آف شور کمپنیوں میں پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے بینیفیشلز آنر ہیں اور اس کے بعد کیا وہ رقم ان پاکستانیوں تک پہنچ رہی ہے یا کوئی اور رقم حاصل کر کے مختلف ٹیلیزم فنانسنگ کی اقدامات کے لیے اس رقم کو استعمال کرتا ہے اگر کوئی بھی شخص تیس ستمبر تک اپنی ان کمپنیوں کو اندراج نہیں کروائے گا تو اسے دس ملین روپے تک جرمانہ بھی آئید کیا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کا کوٹ کمپنیز جو ایک کے تحت کوٹ کے اندر ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی یہ بڑا اقدام کیا گیا ہے تاہم دوسری جانب ہم نے دیکھا تھا کہ جو کچھ عرصہ پہلے یہ کوشش شروع ہوئی تھی کہ ان تمام لوگوں کو پاکستان اور سی سی پی ایف بی آر ٹیکس نیٹ ملائے جو برونے ملک جن کی جہدادیں ہیں ان کا بھی ریکارڈ حاصل کیا جا سکے تو ابھی جو حالیہ ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے سویس بینکس کے جانب سے اس میں بتایا گیا کہ پاکستانی وہ ایسے جن کے وہاں پر بینک اکاؤنٹس تھے جن کے وہاں پر دولت جنہوں نے وہاں پر چھپا رکھیے ان کی دولت میں چھ فصد کمی ہو گئی ہے بڑی تیزی کے ساتھ سویس بینکوں میں موجود اپنی رقم کو نکلوا رہے ہیں وجہ کیا تھی جب وزیر خزانہ اوئی سیڈی کے ممالک ساتھ ایگریمنٹ کیا اور مزید تا چار سالوں سے یہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ ہم ایسا اقدام اٹھانے جا رہے ہیں جس کے تحت بہرونے ملک جو پاکستانیوں نے جو دولت چھپائی ہوئے ان کو ہم پاکستان لے کے آئیں گے ہم سب کو وان کرتے رہے اور یہ بات ہم نے بھی ڈسکس کی تھی کہ جس طریقے سے پبلیکلی ان چیزوں کو ہائلائٹ کی اجارت آلٹیمیٹلی یہ لوگ سویس بینکوں سے رکوم نکلوا لیں گے اور جب پاکستان وہاں پر ملومات حاصل کر کے کوئی کاروائی کرے گا تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سویس بینکوں سے وہ پاکستانی جنہوں نے ٹیکسٹوری کر کے بیرون ملک یمنی لانڈنگ کر کے رکم باہر لے کے گئے وہ اپنی رکوم وہاں سے تیزیز نکال کے مختلف ذرائع سے اور جگہوں پر ایڈیسٹ کر رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ سال وزارت خزانہ کی اس معاہدے کے نتیجے میں کتنی رکم پاکستان آ سکتی ہے وزیر خزانہ ساگڈار صاحب نے ویسے کہا تھا کہ دو سو ارب ڈالرز وہاں پر موجود ہیں چلیے اچھا راہ صاحب اگر آپ کے وہاں دو سو ارب ڈالر موجود ہیں ٹھیک ہے بلکل بجہ فرمایا انہوں نے we trust them لیکن اگر آپ نے واقعی میں اس پر کاروائی کرنی ہے اور اگر کسی چور کو پہلی ہی بتا دیا جائے کہ دیکھیں ہم چوری پکڑنے والے جس چور جس شخص کے پاس سے پیسہ نکلا ہم اس کو پکڑنے والے تو یہ تو وہی بات ہے کہ آپ وارننگ دے رہے ہیں کہ ابھی بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ اس کے بعد پھر پکڑے جاؤ گے کیا یہ کی ہے وزارت خزانہ نے ایک تو اساق دار صاحب کے بیان پر trust ضرور کرنا چاہیے لیکن وہ خود ہی بھگر گیا اس بیان سے انہوں نے کہا تھا میں نے کب کہا ہے دو سو بلین ڈالر پاکستانیوں کے باہر ہے دو دن تین دن بعد انہوں نے یہ انکار کر دیا تھا اس بیان سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فریم ورک اس سے بڑا مزاق کوئی نہیں ہے یہ صرف یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بڑے سنسیر ہیں اس معاملے میں ہم کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں ہم آفشور کمپنیز کو روکنا چاہتے ہیں کیونکہ پرائم میسر اور ان کی فیملی انواللہ ہے پنامہ کے سارے کیس میں تو تھوڑی سی اپنے سنسیریٹی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں آفشور کمپنی کی اونرشپ کس ملک میں ڈکلیر ہے کسی کو پتا ہے آفشور کمپنی کا نام ڈکلیر ہے اس کے ڈریکٹرز کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تو وہ فنسکا کی آگئی ساری پنامہ لیکس آگئی تو آپ کو پتا چل گیا کون کونڈ اونر ہے اس کا ورنہ یہ کیا اس لیے جاتا ہے یہ تیہ در تیہ اس لیے رکھی جاتی ہے آفشور کمپنی کا مقصد یہ ہے کہ اصل مالک کا پتا ہی نہ چلے آپ بڑے سادہ ہیں یہ ایف بی آر والے جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا نام بتا دے آپ کے نام پہ کون کونسی کمپنی اور کتنے کتنے پرسنٹ آپ کا شیر ہے اگر کسی کا ہے بھی تو وہ کیوں بتائے گا آپ کو آپ نے چار سو نوے لوگوں کو خط لکھا کتنے لوگوں نے آپ کو جواب دیا سکسٹی سیون پیپل ریپلائیڈ انہوں نے کہا کہ ہمارے کسی کی ختم ہوگی کسی کی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارا پاکستان سے لینا دینے ہم تو ایکسپیٹ سے ہم آپ کو کیوں بتائیں دو سو کے قریب دو سو سے زیادہ لوگ جنہوں نے ان کو کوئی جواب دی دیا تو یہ اتنی سادگی کس لیے دکھانے ہی کچھ کرے چودہ ہمارے خاموشی سے بیٹھے رہے پرائی میرسٹر کے خلاف جہاں پر یہ سارا کیس چلنا تھا ان کو سب کے خلاف ان کو آری کھول لینی چاہیے تھی صرف لیٹر نہیں لکھنا چاہیے تھا بقاعدہ انٹرنیشنلی اسسٹنس آپ کو اویلیبل ہے اوی سیڈی کی بھٹی صاحب نے بات کی بہت افیکٹیو فورم ہے اگر آج ثابت ہو جاتا ہے کہ بنی لانڈگ ہوئی ہے چاہے پرائی میرسٹر کے کیس میں ہو چاہے کسی اور کیس پہ اب کسی بھی ملک کے پاس جا کے اس کو اس کو دکھا کے اس کی ساری دیٹیل لے سکتے ہیں یہ اوی سیڈی کے تحت یہ جو سائن ہوا ہوا ہے ایک کا آپ کا کہلے پروٹوکول اس کے تحت اب کسی ملک سے اسسٹنس لے سکتے ہیں تو یہ اب تک بہت سے لوگوں کو پکڑ چکے ہوتے بہت سے پیسے ریکوور کر چکے ہوتے یہ صرف کاروائی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ان کو پتا چلنا ہے دنیا میں جہاں مرضی گھومتے پھرتے رہے یہ پنامہ لیگس والی چار سو ساڑھے چار سو لے کے اس کو گھومتے رہیں گے اور ان کو کسی نے نہ کچھ بتانا ہے اور نہ ہی وہ باؤنڈ این کو بتانے کہ کسی حوالے سے بھی یہ فریمورک جو مرضی بنا لے صحیح ہے ٹھیک ہے فریمورک تو بن گیا لیکن اس فریمورک کی امپلیمنٹیشن وہی بات آتی ہے قانون بن جائے فریمورک بن جائے جو مرضی ہو جائے امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا بہت ساری اور بھی یو این کی چیزوں کے یہ بہت ساری اور بھی ڈاکیمنٹس کے سگنٹریز ہیں پاکستان اس کے اوپر کتنا عمل درامت ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے پھر آٹومیٹکلی اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی سیریسنیس دیکھی جا سکتی ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں سیریسنیس کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے صفائی کے حوالے سے بڑی شور مچا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو صاف کیا جائے پاکستان کے شہر کو صاف کیا جائے کراچی کو جہاں پولیو کے بہت سارے جو کیسز ہیں وہ پائے جاتے ہیں جہاں نتنا ہی بیماری نظر آتی ہے اس لیے کیونکہ صفائی نہیں ہے چالیس کروڑ کا فنڈ تھا فنڈ کدھر گیا کسی کو معلوم نہیں راو صاحب یہ نہر خیام ہو گئی لیاری نالہ ہو گیا گجر نالہ ہو گیا یہ تمام کے تمام ڈرینیج کے سسٹمز ہیں اور یہ سسٹم کو سیدھا نہیں کیا جا سک رہا ہے اس لیے کیونکہ صفائی نہیں ہے اب بارش ہوئی ہے تو ہم لوگوں کو رینجر صفائی کرتے ہوئے نظر آر یہ کہاں کی انصاف ہوئی ہے ایک تو عمومی صفائی ہے اس کا بھی ہم نے صورتحال دیکھ لی جو ہے وہاں پہ آپ کو بھی بیریئر ٹاؤن والے آگے کر رہے ہیں کبھی آپ چینی کمپنی کے ساتھ آپ کوشش کر رہے کسی طرح صفائی ہو جائے اتنے عرصے سے یہ سسٹم خراب ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے جب برسات کا مونسون کا سیزن کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے یہ تک کہ مئی جون میں یہ کام شروع ہو جاتا ہے آپ کے جتنے مین سٹریمز ہیں ان کی وہ ڈریننج جتنی ہے وہ ساری صاف کرنی شروع کر دی جاتی ہے تاکہ جب بارشیں ہیں پانی کا جب فلو آتا ہے تو اس کے اندر وہ کچھرا وچھرا جو بھی وہ چیزیں نہ ہو کیونکہ یہ پلاسٹک خاص طرح پر پولیسٹر بیگ وغیرہ پلاسٹر کی بوتلے یہ بہت بڑی ہیزرڈ ہیں اس کے حوالے سے مجھے یاد ہے دو ہزار میں نالا لہی میں یہی ہوا تھا آئی نائن کے قریب نالے کے پل پہ یہ بلوکٹ ہوئی بوتلوں کی وجہ سے ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر اچانک جب وہ بلوکٹ کھلی تو آدھا پرنڈی ڈوب گیا تھا لوگ جان نہیں مالی نقصان لوگوں کا وہ بے تحاشا میرا خیال ہے آدھا پرنڈی بہت بری حالت ہوگی تھی اس میں تو یہ ایگزیکٹلی یہی چیز وہاں کراچی پہ آپ ہو رہی ہے کل سے یہ صورتحال وہاں پہ آئی چندریگر روڈ پہ لوگ ڈوب رہے ہیں چالیس کروڑ کا فرنڈ تھا یہ سیزن شروع ہونا سے بہت پہلے اس کی صفائی مئی جون میں یہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا ان کی صفائی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا اس میں کچھرے کے علاوہ ایک اور بڑی اس میں رکاوٹ جو بنی ہوئی ہے وہ اس میں illegal construction ہو چکی ہے ان کی جو راستہ ہے نالوں کا اس کے اوپر اس کو کوئی ہٹانے کو تیار نہیں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ بلدیاتی ادارے اگرچہ آ چکے ہیں ہمارے رپورٹر محمد علی حفیز کراچی سے جنہوں نے یہ سٹوری دی ہے بلدیاتی ادارے آ چکے لیکن سمہو یہ کچھ سال پہلے جو سندھ گورنمنٹ انہوں نے یہ ذمہ داری ساری لے لی تھی جتنا ڈریننج کا سسٹم تھا نالوں کے سفائی کا سارا انہوں نے خود لے لیا تھا سارا اپنے ہاتھ میں کہ ہم کریں گے اس کو تو وہ سندھ گورنمنٹ کی آپ کو کارکتگی پتا ہے ماشاءاللہ وہ ہمیشہ سے اسی طرح کرتے ہیں پیسے ایلوکیٹ کر کے اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ جی چالیس کروڑ پتا نہیں کہا گئے وہ جو کام کرنا تھا وہ وہی کا وہی رکا ہو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا چھئے اچھے سویل صاحب ٹھیک ہے کراچی بہت بڑا شہر ہے بہت ہیپ ہیزرڈ لی اس کی گروت ہوئی بہت ساری کچھی آبادی ہیں بڑا مشکل ہے اس کو سنبھالنا لیکن کم از کم نالے تو مین مین ہے ان کو تو دیکھا جا سکتے ان کے اوپر پڑی ہوئی کچھرے کے دھیر ان کے اوپر پڑی ہوئے کچھرے کی لیئر تو نظر آ رہی ہے نا حکومت کو کیا حکومت اتنی ہی بلائنڈ ہے یا کیا اپنے محلوں سے نکلنا ہی پسند نہیں کرتی کیا ان کو پتا ہی نہ ہو کہ کراچی شہر میں آخر ہو کیا رہا ہے نیکہ ان کو سب پتا ہے اور سب کچھ نظری بھی آتا ہے اور جو سارے مسائلیں یعنی مسائل کی نام کے اوپر وہ سارے جو فونڈز نے چالیس ارو روپے کو کوئی ڈھکار مارجر کوئی پوچھنے والا نہ ہو جو ہم نے بات کی لڑکانہ کی بات اور سندھ کے اندر مختلف انصوبے سے چالیس کرب کے ساٹھ ارو روپے لگیا اور گراؤنڈ کی اوپر کچھ بھی نہیں ہے یہ تو پھر ایک پینٹ ہے جس کے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ پینٹ کراچی کے شہریوں کے لیے وہ لوگ جہاں پر یہ پیسے لگنے تو جس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں وہاں پر اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ رینجر جو کبھی کراچی کے اندر امن امان کے قیام کے لیے عوام ان کی طرف دیکھتے تھے اور وہ کافشنگ کر رہے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نالوں کے نالے بند ہو گیا اور نالوں کے سپائی کے کام ہے تو وہ بھی سب لوگ رینجرز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور رینجرز کی مدد طلب کر رہے ہیں کراچی کی شہرہوں پر دیکھتے ہیں پانی جمع ہوا سیوریت کے کوئی سسٹم نہیں ہے اور گاڑیوں کی ٹریفک جام ہے رش لگا ہوا ہے ٹریفک کھلوانے تو وہ رینجرز کام کر رہی ہے سندھ حکومت کے پاس فنڈز موجود ہیں کبھی سندھ حکومت نائی تک یہ نہیں کہا کہ ہمیں مرکز سے پیسے نہیں ملے یہ ہمارے پاس اپنی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر سکیں رقم فنڈز وافر مقدار میں موجود ہے ایلوکیٹ ضرور کرتے ہیں لیکن وہ پیسے لگ نہیں پاتے سندھ کے اندر ایک ایسی کوئی ان کو میرے خیال میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ایک جانی بلدیاتی دارے آپ کے قائم ہو چکے ہیں وہاں پر اور وسیم اختصام بڑے کوشش بھی کر رہے ہیں دعوے بھی کر رہے ہیں سندھ کا حکومت اگر خود نہیں کر پا رہی اربو روپے کے منصوبے آپ خود کر لیجئے لیکن جو کروڑ روپے کے منصوبے جن کے ساتھ کراچی کے شہریوں کی ملے تھے آپ نے مونسوم چلسلہ شروع ہو گیا اس سے پہلے نالوں کی صفائی ہونی تھی صفائی کیوں نہیں ہوئی کسی کے جا کے گریبان تو پکڑ سکیں اب وہ سندھ حکومت کے نام کے اوپر سارا کچھ اور ہے اس کے بعد لوگ احتجاج کریں گے یا اس کو خیمیازہ بھگتیں گے اور بتانے والا کوئی کچھ نہیں ہے تو میرے خیال کے اندر ایک تو جانی بلدیاتی اداروں کو ایک کیار دینا چاہی اس کے بعد کوئی ایک وہاں پہ جس طرح سندھ آئی کورٹ نے پہلے ایک کمیشن بنایا تھا جو سندھ بھر کے اندر ترکیاتی فنڈز کے اندر جو کورت بردو اس کو جائزہ لے رہا تھا کوئی اس طرح کمیشن بننا چاہیے جو اڈنٹی فائی کرے کہ کون سے ایسے بہش لوگ ہیں جو کراچی اور سندھ کے اندر عوامی فلاح کے بننے والے منصوبوں کے اوپر جو مطلوبہ فنڈز ہیں وہ خرط نہیں ہونے دیتے اور وہ پیسہ ہڑپ کرتے ہیں اور یہی وہ وجوہات ہیں جو ہم مادلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربو روپے کے کیسز بنیں چلیے یہ عربو روپے کے کیسز بھی جاتے ہیں اور اس طرح کے نالے بہت سارے بچوں کی جانے بھی لے جاتے ہیں کیونکہ بچے اس کچھلے کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دودھ جاتے ہیں اس کے بعد ملتے نہیں ہیں کہ گئے کدھر ابھی بارشوں کے اندر تمام کا تمام پول کھل گیا ہے رینجرز کو صفائی کرنی پڑی ہے اگر سارا کام رینجرز نہیں کرنا ہے کراچی کا سیکیورٹی ہو جائے کرائم ہو جائے سٹریٹ کرائم ہو جائے صفائی کا کام ہو جائے اور بارش کے اندر لوگوں کی مدد کرنا ہو جائے تو پھر سندھ حکومت کر کے آ رہی ہے بلدیاتی حکومت کر کے آ رہی ہے سمجھ نہیں آتی کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں اگلے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں اور کراچی کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں تو ٹیررزم کے بعد یہ مسٹ ہو گیا تھا کہ کراہدار کو رکھتے ہوئے پولیس کو انفرم کیا جائے علاقے کی پولیس کو پتا ہو کہ اس گھر کے اندر کراہدار رہتے ہیں اور یہ شخص رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ آئیڈی کارٹ کا نظام اب کراچی کی بات کریں تو کراچی میں پولیس نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھا ہے اور راو صاحب وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام سسٹم کو آن لائن کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو تھانے کے چکر لگانے سے اٹلیسٹ آسانی ہو جائے یہ بہت اچھا سسٹم ہے اس کی ضرورت بھی تھی کیونکہ نوملی کراہداری کا قانون تو موجود تھا آپ ریجسٹر کرتے تھے کراہ نامہ لکھ کے چھوٹے موٹے سٹام کے پیپر کے اوپر پھر یہ کہ عبادی اتنی زیادہ نہیں تھی لوگوں کی جان پہچان اتنی زیادہ تھی کسی کے حوالے سے کوئی بندہ آ گیا آپ نے کر لیا اب آبادی اتنی زیادہ ہوگی آپ کی جان پہچان اس طرح سے ہے جان لوگ بھی آ جاتے ہیں پھر ہمارے ہاتھ سب سے زیادہ جو پیچھے جتنے بھی ٹیوریزم کے کیسز ہو اس کی جب تحقیقات ہوئی تو پتا چلا کہ لوگ کہیں دوسری جگہ سے آئے ایک رائے کے گھر لے کے رہے اور وہیں سے انہوں نے اپریٹ کیا وہیں پہ آکے ان کی رائش رہی اور اچانک وہ غائب ہو گیا ایک بہاردات کر کے تو یہ بہت ضروری ہے جس کسی کو بھی آپ گھر دیتے ہیں اس کی چاند پھٹک کریں اچھی طرح سے چیک کریں اگر وہ شناختی کار دیتا ہے شناختی کار کی ویریفکیشن کریں آپ نادرہ کے سسٹم سے جا کے تھانے کو مطلع کریں جو ایک ریکوائیرمنٹ اس کی بنیادی ریکوائیرمنٹ تو یہ سارا سسٹم کرنے کی ضرورت ہے چلے اگر آپ کسی تکلیف کی ویسے صحیح کر سکتے ہیں اب یہ سسٹم آگیا ہے جس کی ویسے اگر یہ ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گا گھر بیٹھے اس کو فارم کو فل کرے ساری اطلاعات وہاں پہ دے دے لیکن کرایرام کے ساتھ جو شناختی کار دیتا ہے وہ فوڈو کاپی لگتی ہے یہاں پہ تو ریجنل جالی ہے تو فوڈو کاپی جالی بنانا کون سا بڑا کام ہے تو اس لیے پولیس کو جو ہے وہ پھر بھی فیزیکل ویریفکیشن کے لیے اس کا کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ لیکن وہ بچارے اتنے جنجڑ پہ پھسے ہوتے ہیں کراچی جیسے شہر میں خاص طور پہ باقی جگہوں پہ بھی ہے کراچی جیسے شہر میں کوئی وی آئی پی پروٹوکول پہ ہیں کوئی اور سٹریٹ کرائمز کے اوپر لگے ہوئے ہیں کوئی یہ نالیاں ساف کرنے پہ بھی اب تو جیسے بھٹی صرف دارے نالے ساف کرنے کے رینجرز لگ گئے پولیس والے بھی یہی کام کریں گے بھٹی صرف دارے ہیں گاڑیوں کے راو ساگ بھٹی صرف دارے ہیں بھٹی صرف دارے ہیں بھٹی صرف دارے ہیں تو اس کی فزیکل ویریفکیشن کے بغیر یہ افیکٹیو نہیں ہوگا سسٹم اگر آن لائن آتی بھی ہے تو ایک دن نکالے ان کے سٹاف کے لوگ تو جہاں جہاں سے آتی ہیں وہ ایک دن لگا کے جا کے فزیکلی ویریفائی کر لے اس شرکتی کاٹ کو ویریفائی کر لے اس بندے سے ملنے اس کا بیگراؤنڈ چیک کر لے یہ بڑا افیکٹیو ہو جائے گا سسٹم کراچی جیسے شہر میں اس کو کرائیم کو روکنے میں بہت اہم یہ کردار ادا کرتا تھا یہ پورا سسٹم کرائداری گریجیسٹریشن کا صحیح ہے صاحب یہ آن لائن سسٹم تو اچھا ہے لیکن آن لائن سسٹم بہت ساری جگہ پر لاغو ہو رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آن لائن سسٹم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی لوپ ہول نکال لیتے ہیں ہمارے لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہے کیا کریں انٹیلیجنٹ ذرا اس طرف زیادہ چلتی ہے پوزیٹیو طرف ذرا کم چلتی ہے تو یہ آن لائن سسٹم کو بھی صاف شفاف بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیس صحیح طریقے سے لے کر چل سکے گی یا اس کے اندر بھی سندھ کی بات ہے تو کرپشن آ جائے گی میکہ سندھ کا سسٹم ہے وہاں پر اس کے اوپر بڑے ویجیلنٹ اور بڑے اس کے اوپر نرکڑی نظر رکھنے ہوگی کہ اس سسٹم افیکٹیولی کام کر سکے آئیڈیا اچھا ہے اچھا انیشیٹیو لیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح راو صاحبے بھی ذکر کرے اور جس طرح سندھ پولیس کا جو کلچر ہے اس سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ خود جا کر ڈور ٹوڈور ویریفائی کریں اور جو اس کا مقصد ہے وہ اس کو حاصل کر سکے تو وہ چلیں ایک کچھ نہ کچھ نہ انیشیٹیو ضرور لیا اس کے ساتھ شہریوں پر بھی ایک کچھ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ جہاں پر جو شخص کسی کو قرائے پر اپنا گھر دے رہے اگر وہ اس بات کو یقینی نہیں بناتا کہ وہ کون ہے یا وہ کسی ملی بھگت سے کسی مشکوک شخص کو گھر قرائے پر دے دیتا ہے تو آس پاس پروس میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے اوپر کڑی نظر رکھیں چونکہ اب سندھ کے اندر بھی ایسی ہیلپ لائن موجود ہیں اور نیشنل لیول کے اوپر بھی ایسی ہیلپ لائن موجود ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی مشکوک شخص کو دیکھتے ہیں جو کسی نے کسی جگہ پر رہائش پذیر ہے اس کی مشکوک سرگرمی ہے اس ہیلپ لائن پر اطلاع دی جا سکتی ہے تو شہریوں کو بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور ایسے لوگوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے دوسری جانب سندھ کے اندر ایک اور بڑا خطرہ جو سر اٹھا رہا ہے چند روز قبل ایسیس پی سیٹی ڈی عمر فاروق صاحب نے یہ بات اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ سندھ اور کراچی کے بہت سے لوگ عراق اور شام کافی عرصے سے گیا ہوئے ہیں جو کہ واپس نہیں لوٹے اس بات کا خدشہ ہے کہ جب وہ واپس لوٹیں گے ہوتے ہیں تو واپس پہنچ کر یہ فرقہ والیت کا باعث بنتے ہیں یہاں پر آ کر کاروائیں شروع کر دیتے ہیں سیٹی ڈی کے پاس یقیناً سالیڈ کوئی ایسی رپورٹس موجود ہوں گے جس کی بنیاد کے پر انہوں نے یہ بیان دیا تو میرے خیال کے اندر سیٹی ڈی سمیت سندھ پولیس کے اور انٹیلیجنس کے دیگر ادارہوں جو کراچی سمیت سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں انہیں اس بات کے اوپر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی جو سپیشلی وہ لوگ جو سیٹی ڈی کے مطابق بھرونے ملک جا چکے اور کہیں مختلف جنگجوہوں کے ساتھ وہ لڑائییں کر رہے ہیں تو واپس آئیں تو انہیں کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے کس طریقے سے اس سے نمٹنا ہے چونکہ پاکستان کے اندر گزر سے چند روز سم دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ واریت کی ایک لہر دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اور ایسے لوگوں کو چلنے کے لیے روکنے کے لیے کچھ اقدامات بھی ہی کیے جا رہے ہیں کچھ ویب سائٹ بھی بلوگ کی گئی ہیں تو سندھ حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے سندھ حکومت کراچی کا اگر بات کر لیں تو بہت زیادہ ریپیڈلی یہ پھیلا ہے اور اس کے اندر دیفنیلی پوسیبل نہیں ہے اتنی پولیس کی نفر ہی نہیں ہے کہ وہ جا جا کے دور ٹو دور ویریفائی کرا سکے ایسے میں یہ آن لائن سروس بہت اچھی سروس ہو سکتی ہے اگر اس کو پوزیٹیفلی استعمال کیا جائے اور لوگ بھی اس کو آنسٹی کے ساتھ تمام چیزیں فل کریں اور پولیس کو آگاہ رکھیں کہ ان کی سراؤنڈنگ میں ہو کیا رہا ہے because ultimately ایک عام شہری سب سے زیادہ اس چیز سے متاثر ہوتا ہے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ قلیجی ممالک کے بیچ میں جو چپکل شل رہی ہے اس کے حوالے سے قطر اور سعودی عرب کے اندر ابھی بھی تناؤ باقی ہے ہم نے سوچا تھا کہ مطالبات سامنے آگئے اب اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی چیزیں ہیں آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو دیوئے نظر آئیں گے لیکن راو صاحب ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے لفظی جنگ تیز ہو گئی ہے کافی وہ سعودی وزیر خارجہ نے جب کہا کہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرے ورنہ ہم بات نہیں کریں گے تو اس پہ یو ایس میں گئے ہوئے ہیں ان کے قطر کے وزیر خارجہ وہاں ملاقاتے ہوگا ہے رکھی ہیں انہوں نے ریکس ٹیلرسن سے جو سیکٹری اف سٹیٹ ہے امریکہ کے تو انہوں نے جواب میں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی محذب انداز نہیں ہے مذاکرات کرنے کا کہ آپ اس طرح دمکی لگا گے ہمیں ہم اپنی سوورنیٹی بھی سعودے بازی نہیں کریں گے ایک اور بڑی انٹرسنگ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے یو ایس کے رپبلیگن سینیٹر باب کروکر انہوں نے خط لکھا ہے سیکٹری اف سٹیٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آم سیل ہم کرتے ہیں ان کو نا گلپ کنٹریز کو اس کو لنک کریں ان ساری چیزوں سے یہ جو لڑائی کرتے ہیں ان کو آپ آمز وغیرہ نہ دے کیونکہ ای ایس آئی ایل کے خلاف جو ہماری ہماری کمپین ہیں ان کی آ پس کی لڑائی کی وجہ سے وہ بہت эффیکٹ ہو رہی ہے لیکن ایک پر ڈکشن کی جا رہی ہے جو زیادہ تر کومنٹیٹر کر رہی ہے کہ شاید یہ فردر ٹائم بینگ ٹروز ہو جائے لیکن لانگ رن یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ ریلیجیو پولیٹیکل ریزنز ہے اس کی جو انٹرپرٹیشن ہے مختلف ریلیجیو چیزوں کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے اس پہ یہ سٹیٹس کا نیریٹیو جو ہے نا وہ کیونکہ بسیکلی اختلاف رکھتے ہیں اس لیے یہ پھر دوبارہ سے اس قسم کی لڑائی ان کی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ ٹروس ہونے کے چانسز بڑھ رہے ہیں یہ کہا جا رہے ہیں اب امریکہ دیکھیں کس طرح کا اس میں رول پلے کرتا ہے ابھی ترکی جا رہے ہیں وزیر دفاع قطر کے ان سے ملاقات کریں گے ترکی بھی اس میں کر رہے ہیں قویت بھی بڑا امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں امید ہے بہت جلد کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلے گا لیکن شاید لانگ ٹرم نہ ہوئی ہے ٹھیک ہے رہا ہوں صاحب بہت شکریہ سہل صاحب بہت شکریہ آپ دونوں جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ چیز یہاں تک پہنچی تعلقات کے اندر اتنا تناؤ یہاں تک پہنچ جا کے تین ممالک نے اور اس کے بعد پچھوٹے بھی شامل ہو گئے انہوں نے بوائکوٹ کیا اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت عرصے سے ایک چیز کوک اپ ہو رہی تھی اور اب جا کے سامنے آئی تو ریفنٹلی اس کو سالو کرتے کرتے حل کرتے کرتے بھی کچھ وقت درکار ہے لیکن دونوں طرف سے سنسیریٹی ہو تو ایسا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے ممکن ہے مشکل ضرور ہے ہو سکتا ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا با خبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر تو انہوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ موسیقی